امریکی سالمیت پر حملے امریکی فورسز نے ایک اپریشن کے دوران الکایدہ کے رانوما اسامہ بن لادن کو قتل کر ڈالا ہے اسامہ وہ دشگر تھا جس نے ازاروں ماسوم مرد و خواتین بچوں کا بیمانہ قتل عام کیا نو گیرہ ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جس دن ماسوم بچوں سے ان کی والدہ یا والد کا شفیق سایہ چھین کر انہیں دنیا میں تنہا کر دیا گیا تاہم عوام کا کہنا ہے کہ نو گیرہ کے بعد افغانستان اور پانچ دو کے بعد پاکستان کی بقاہ و ثانبیت دعو پر لگی ہے روس کا شیرازہ بکھرنے سے پید آدم توازن نے بھی عالمی سطح پر گیرے سرات مرتب کیے ہیں اسامہ بن لادن کی ایبیٹ آباد اپریشن میں علاقت بدستور ایک سوالیہ نشان ہے تاہم ان کی علاقت کے بعد عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی بد امنی دیشتگردی اور اقتصادی مندی کا ذمہ دار کون ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ایک عام رائی یہ بھی ہے کہ امریکہ اپنی برائے راست میں داخلے سے پاکستان کو اقتصادی اور سیاسی معاظوں پر کمزور کر رہا ہے امریکہ نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اختقالی اور باقی معاملات جتنے بھی اس کو نقصان پچانے کی کوشش کی ہے اور پھر بھی اس نے ایسے معاملات پیدا کر دیئے ہیں ملک پاکستان میں کہ تاکہ مسلمان پاکستان کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں اور بربادی کی جو ذمہ داری بھی ہو گئی ہو وہ امریکہ پر ہے عوام کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا میں پائدار امن اور دیشتگردی کے خاتمے کے لیے اپنی پالیشوں پر نظر ثانی کرے نسار احمد قان ڈان نیوز مانسرہ